غصے کی حالت میں طلاق اگر دے دی جائے تو یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بڑے احسن انداز میں آپ لوگ کو سمجھا دوں اس لئے کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کی کامل فہم نہیں رکھتے اور خاص طور پر علماء سے یا مفتیانی کرام سے یا اہل علم سے رجوع نہیں کرتے تو غصے کی حالت میں بعض صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں لیکن ایک ضروری بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کبھی بھی کسی گھر میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے طلاق کی کہ ایک غصے کی قیفیت تھی اور اس میں طلاق دے دی جائے تو گھر پہ بیٹھ کر از خود کسی بھی مسئلہ کا نتیجہ نہیں نکالنا بلکہ کسی اہل علم سے رجوع کریں وہ آپ کی پوری صورتحال کو غور سے دیکھیں اور وہ فتوہ جاری کریں کہ یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس لئے کہ عام طور پر جو شخص طلاق دے دیتا ہے غصے کی حالت کے اندر اور تھوڑی ہی دیر بعد اگر وہ غصہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا ہو جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی تو وہ جان بچانے کیلئے اپنا گھر بچانے کیلئے عام طور پر یہ جھوٹ بھی بول دے تو اس کو اس وقت آسانی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس حالت میں طلاق دے دی تھی طلاق نہیں ہوئی ہے تو آز خود فیصلے نہیں کرنے ہوتے ہیں بلکہ فیصلے اہل علم سے رجوع کریں ان کو اپنی پورے صورتحال بتائیں پھر وہ صورتحال کا جائزہ لے کے بیان کریں گے کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اچھا دیکھیں گا تو غصہ دو صورتوں کا ہوتا ہے ایک غصے کی کیفیت ایسی ہے جسے ہم آدھی غصہ کہتے ہیں نورملی غصہ آ گیا اور اس غصے نورملی جو غصہ آیا اس غصے کے اندر اس کی سوچ کی جو ایک طاقت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا اس کے ارادے کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا ایک نورملی غصہ چھوٹی بوڑی باتوں پر آ جاتا ہے ایسا غصہ اگر کسی بھی شخص کو آئے اس حالت میں اگر وہ طلاق دے جس میں اس کا ارادہ بھی کامل ہے جس میں اس کی تفقیر بھی بالکل کامل ہے اس غصے کی حالت میں بلکل طلاق ہو جاتی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا سیاوہ اکرام کے دور سے لے کر مجتہی دین کے دور سے لے کر آج تک یہ بلکل اتفاقی صورت ہے کہ نورمل غصہ جو ہوتا ہے اس میں اگر طلاق کو نافذ کر دیا جائے دے دی جائے بلکل وہ نافذ ہوگی طلاق اچھا جس غصے کو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ غصہ ہے جسے ہم غدب شدید عربی میں کہتے ہیں کہ شدید غصے کی کیفیت اور شدید غصے کی کیفیت کو ایک اور لفظ ہے جسے تعبیر کیا جاتا ہے غصہ مغلق غصہ اغلاق کی صورت اغلاق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسا غصہ جس کے اندر انسان کا ارادہ ارادے کی جو ایک صلاحیت ہے اس میں فرق آ جاتا ہے یعنی انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے یعنی ارادے کی صلاحیت میں فرق آ جائے تفقیر کی صلاحیت میں فرق آ جائے ایسا جو غصہ ہوتا ہے اس غصے کو اغلاق کی صورت کہا جاتا ہے یا غضب شدید کی صورت کہا جاتا ہے یہ وہ غصہ ہے پارٹیکولر سیچویشن جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو غصے کی ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ جس کیفیت کے اندر کہ اگر وہ جو کام کرنے جا رہا ہے یا مو سے جو بولنے جا رہا ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے اس سے بے خبر ہو گیا وہ کیا کرنے جا رہا ہے اس میں وہ کمال نہیں رکھ سکا ارادے کا کمال اس کے نہیں رہا یا سوچنے سوائنی کی صلاحیت میں فرق آ گیا اگر اتنی غصے کی کیفیت میں شدت ہے اس کیفیت کے اندر اگر طلاق دی جاتی ہے تو یہ بالکل طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے یہی قول مفتا بھی ہے تحقیق میں عالی درجہ کا قول ہے اور فقہ حنبلی کے بھی بہت سے علماء شافی کے بھی بہت سے علماء اور فقہ حنفی کے بھی کئی علماء اسی جانب مائل ہے کہ یہی قول دلیل میں زیادہ مضبوط ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طلاق دینا چاہے کسی اپنی زوجہ کو فطلقوہن لعدتہنہ تو طلاق جب آپ نے دینی ہے تو ایسی تفقیریں کامل کے اندر آپ نے طلاق دینی ہے طلقوہن لعدتہنہ کہ ان کی عدت کے وقت کا خیال بھی دماغ میں کامل طور پر ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالی نے جس طلاق کو مشروع رکھا قرآن میں ذکر کیا وہ طلاق ایسی ہے کہ جب شور طلاق دینے جا رہا ہے وہ اپنی ابھی ذہنی صلاحیت اور کیفیت کے اندر اتنا کامل ہو کہ اس کا ارادہ بھی کامل ہو تفقیر بھی کامل ہو سوچنے کی صلاحیت اتنی کامل ہو کہ وہ اس چیز کا بھی اندازہ لگائے کہ ابھی اس کے کیا ایام چل رہے ہیں ناپاکی کے ایام تو نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ناپاکی کے ایام میں طلاق دینے کا ہمیں دین میں حکم نہیں بلکہ پاکی کے ایام چل رہے ہیں اور پاکی کے ایام ایسے ایام پاکی کے کہ اس میں آپ کا ذہن فکر اس جانب بھی مائل ہو کہ ان پاکی کے دنوں کے اندر آپ نے اس سے جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اگر تو پاکی کے دنوں کا خیال بھی آپ کر رہے ہیں اور جمع نہیں ہوا ہے اب وہ وقت ہے جس میں آپ طلاق دے دیں جو اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طلاق کو مشروع رکھا ہے جو بیان کیا ہے وہ ایسی طلاق ہے کہ جس کے اندر فکر کا کمال آلہ درجہ کا اللہ نے ذکر کر دیا یعنی کہ اے نبی جب آپ طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے فَتَلِّقُونَ لَيْدَّتِينَ کہ اس طلاق کے اندر اپنی فکر کو اتنا کامل رکھے گا کہ اس چیز کا بھی احساس رہے کہ کون سے ایام ہے کون سے ایام نہیں میں نے کس ایام کے اندر طلاق دینی ہے اور اس ایام میں کس قیفیت میں طلاق دینی ہے عدم جمع کی صورت کے اندر اور یہ اسی وقت ہی متحقق ہوگی یہ صورت جب انسان ایسی قیفیت کے اندر ہو جس قیفیت میں اس کی سوچ اور فکر کی صلاحیت آلہ درجہ پر ہو اس کے برقس دیکھیں اگر ایسی ایسی صورتحال ہے کہ ایک شخص ہے اس کو غصہ آیا اور غصہ بھی عام نورمل غصہ نہ ہو بلکہ غصہ عام نورمل کیفیت سے زیادہ آ جائے غدب شدید یا اغلاق کی صورت پیدا ہو جائے کہ اس صورت کے اندر اس کے ذہن میں غصے کا اتنا خمار آ جائے کہ اس کیفیت میں وہ نہیں یہ سوچنے کی صلاحیت رکھ رہا کہ ابھی کون سا وقت چل رہا ہے عورت پر پاکی کے دن ہے یا نا پاکی کے دن ہے اور پاکی کے دن ہے تو کیا جمع ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے میں طلاق دے رہا ہوں اس کے کیا نتائج ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ان سب چیزوں کی طرف اس کی فکر کامل نہیں رہی ہے فکر میں نقص آنا شروع ہو گیا یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو قرآن پاک کا بیان کردہ مضمون ہے اس کے خلاف ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا طلاق فی اغلاق کہ اغلاق کی صورت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور اغلاق کی صورت ہوتی ہے کہ ہر وہ کیفیت انسان کی جس کیفیت میں اس کے فکر کامل نہ رہے اس کا ارادہ کامل نہ رہے اب وہ چاہے غزب کی صورت ہو یعنی غصہ اتنا شدید ہو کہ اس کا ارادہ وہ کمال کی صورت اختیار نہیں کر سکتا یا اس کی فکر کامل نہیں رہ سکتی یہ کیفیت بھی اغلاق کے اندر داخل ہے اور ہر وہ کیفیت اس کے علاوہ بھی کہ جس صورت کے اندر اس کا ارادہ کامل نہ رہ سکے یا اس کی فکر کامل نہ رہ سکے وہ تمام صورتیں اقلاق میں آ جاتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہوئی قرآن پاک کے بیان کردہ مضمون کی مطابقت کے اندر وہ یہی ہے کہ ایسی کیفیت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی اس کے علاوہ دیکھئے گا صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں ان سے جتنے اقوال صحیح سنت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں جب کسی صحابہ اکرام کے سامنے ایسی کوئی بھی سیچویشن آئی ہے کہ شوہر نے طلاق دی اگر شوہر کی طلاق دینی کی اس وقت کیفیت ایسی ہوتی جس کے اندر اس کی اقل ارادہ یا فکر اس میں کمال کی صورت نظر نہیں آتی تو صحابہ اکرام اس طلاق کو نافذ نہیں مانا کرتے مثال کہ تو اگر نشے کی کیفیت آتی کوئی نشے کے اندر ہے اس نے طلاق دے دی چونکہ نشے کے اندر بھی انسان کا ارادہ کامل نہیں رہتا اور اس کے فکر کامل نہیں رہتی طلاق کو واقعی نہیں سمجھا کرتے دیں اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں یہ سب بخاری کے اندر ہی روایات موجود ہیں اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے ان کے سامنے ایسے مواقع آئے مسائل آئے کہ مجبور کر کے یعنی سمجھ لے کہ کنپڑی پر پسٹل رکھ کے اکراہ کی حالت کے اندر طلاق دلوا دی گئی تو چونکہ اکراہ کی حالت کے اندر بھی انسان کا ارادہ کامل نہیں رہتا ہے کیونکہ کوئی مجبوری سے آپ سے کام کروا رہا ہے تو چونکہ ارادہ کامل نہیں رہا فکر میں نقص آنے لگ گیا صحابہ اکرام یہ فتوہ دیا کرتے دیں کہ ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ عزیت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ایسی صورت سامنے آئی کہ ایک شخص ہے جو بے ہوش تو نہیں ہے مجنون بھی نہیں ہے لیکن اس کی دماغی کیفیت ایسی ہے جسے ماتو کہا جاتا ہے یعنی کہ دماغی کیفیت اتنی مضبوط نہیں ہے یا جس کو ہم کہیں کہ ذہنی توازن بالکل کامل درجہ کا نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایسے شخص کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ارادہ کامل نہ ہو فکر کامل نہ ہو ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوا کرتی لہذا یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ کوئی بھی طلاق ایسی کیفیت میں اگر شہر دے جس میں ارادے میں نقص آ جائے کیفیت میں فکر کے اندر نقص آ جائے ایسی طلاق کو ہمارا دین واقع نہیں مانتا کیونکہ قرآن کے خلاف بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے بیان کیا طلاق ایسی حالت میں جید ہے فَتَلْ لِكُنَّ لِعِدَّتِ حِنَّ جس کے اندر شہر اپنی فکر میں اتنا کامل ہو تفقیر میں اتنا کامل ہو کہ وہ جان سکے ابھی کیا وقت ہے کیا وقت نہیں ہے طلاق دینے کا اگر ایسی کامل سوچ کے اندر طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو سنت ثابت ہوئی ہے لا طلاق فی اغلاق اغلاق کی کیفیت کے اندر طلاق نہیں ہوگی اس نے قرآن پاکی مزید وضاحت کر دی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایسی کیفیت میں ہوگے جس کے ارادے میں نقص آ جائے یا جس کے فکر کے اندر نقص آ جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص عام نورمل غصے کی کیفیت سے آگے نکل گیا اور ایسا آگے نکل گیا کہ اس کے اندر ارادے میں کمزوری آگئی فکر میں کمزوریاں آگئی اور اسی کیفیت کے اندر اس نے کام کر دیا اور ابھی وہ اس کی کیفیت غصے علی تھوڑی تھوڑی نیچے آنے لگی تو جیسے نیچے آنے لگے گی وہ کہے گا یہ میں نے کیا کر دیا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں اس کے نتائج کیوں گے میں نے تو اس کی طرح غور ہی نہیں کیا ایسے جملے اگر انسان بولنے لگ جائے تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کیفیت غزب کے اندر اس نے یہ جملے کہے ہیں اس کے اندر اس کے تفقیر کامل اس کے فکر کامل نہیں رہی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لہٰذا کہنے کا مقصد اسان الفاظ کے اندر کہ اگر کوئی بھی کیفیت ایسی شہر پر تاریح ہو جائے جسے غزب شدید کی کیفیت کے یا غزب کے علاوہ بھی کوئی ایسی کیفیت جس کے اندر ارادہ یا تفقیر کی صلاحیت میں نقص پیدا ہو جائے اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن کسی بھی گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے از خود فیصلہ نہ کیجئے گا از خود فتوے نہ دی جائے گا بلگہ کسی اہل علم سے رجوع کریں وہ آپ کی گریلو صورتحال کو پورا اچھی طرح جائزہ لیں گے پھر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پر بھی کوئی طلاق واقع ہو جائے وہ چاہے غزب شدید کی کیفیت نہ ہو لیکن چونکہ اس کے بعد کے نتائج اتنے بیانک ہوتے ہیں کہ وہ فوراں ایسے جملے یار میں نے فلاں کیفیت میں بول دیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا ایسا تھا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بلا عام ہے اس لئے عمام الناس جو ہے وہ از خود فیصلہ نہ کریں اگر کسی گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور مثلا شہر یہ کہہ رہا ہو کہ یار میں نے ایسی کیفیت میں طلاق دے دی کہ جو کیفیت میرے کنٹرول میں نہیں تھی تو پھر بھی مشورہ یہ ہے کہ جو خاتون ہیں یا جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ کسی اہل علم سے رجوع کر لیں مفتی صاحب سے بلکل واضح طور پر اپنی سیچویشن کو بیان کریں اور جب وہ آپ کو گائیڈ کر دیں ہاں یہ وہ کیفیت ہے جس میں طلاق واقع نہیں ہوگی تو بلکل آپ اس پاس پر عمل کر سکتے ہیں شوہر کی بات کو مان سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لئے بیان کیا اچھا باعدہ وے میں احوالہ بھی آپ کو دے دوں کہ فقہ حنفی کے اندر بھی علامہ شامی رامت اللہ علیہ ابن عابدین بڑے عالم دین گزریں آپ ان کو بھی پڑیں گے تو اغلاق کی صورت کے اندر طلاق نافذ نہیں ہوگی علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہی مسئلہ ٹھیک ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے کہ ایسی کیس کوئی بھی کیفیت غزب شدید کی جس کے اندر ارادے میں فرق آ جائے تفقیر میں فرق آ جائے ایسی صورت میں طلاق ہمارا دین نافذ نہیں مانتا ہے طلاق کا ایک پروپر طریقہ کار ہے جو ہمارے دین نے بیان کی ہے اس طریقہ کار سے ہٹ کر کے طلاق دی جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تفق دے جزاک اللہ خیرہ